عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بلا رضا والغلام حسین بات کہہ رہا ہوں میں منڈی کو ہیٹر فیصلہ بات شما بیکری سونگ سے میں امام بارگا کسر بطول حسین سکاوٹس کا ممبر ہوں اور آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصود یہ تھا میرا کہ میری جان کو خطر ہے امران کانس اپیل کی جاتی ہے میری جان کو خطر ہے اور مجھے مسلسل دھمکیاں آرہی ہیں مسلسل ٹھرڈ کیا جا رہا ہے امام بارگا کسر بطول سے وہ ادھر سے بندے نے کہا ہے کہ تجمل شاہ تجمل زہدی صاحب نے میرے ساتھ فیزیکل ہوئے تھے اور میرے ساتھ سیکس کیا تھا انہوں نے میرے ساتھ گلت کاریاں ہوتی رہی ہیں اور سید تجمل شاہد زہدی حسن زہدی صاحب فضل زہدی صاحب اور سپیس سیکٹری زلانفر عباس اور باورڈودی صاحب جو میرے ساتھ چند سالوں سے میرے ساتھ زیادیاں کرتے رہے ہیں میرے ساتھ زنا کرتے رہے ہیں اور شرم ناف سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بارگاہ کی حدود میں ہوتا رہا ہے بات میری جان کو خطر ہے مجھے یہ محرم میں نے اپنے اشتدادوں کی طرف قید میں رہ کے گزار رہا ہے مجھے انصاف ملنا چاہیے مجھے انہوں سے بارگاہ سے لکال دیا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کی جو زیادتیاں مسلسل بڑھتی جاری تھی اور یہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے مقصد میرا یہ ہے کہ امران خان اپیل سے میں کرتا ہوں امران خان صاحب سے میری اپیل ہے کہ آپ میری آواز کو سنیں مجھ سے الفاظ ہی میرے لکھ رہے ہیں کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں کہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے کہ جتنا میں ٹینشن میں بیٹھا ہوں مسلسل سات محرم سے چار محرم سے مجھے دھمکیوں کہ دھمکیاں بارکہ سیاری اگر تم نے ہمارے خلاف بولا تو ہم تمہیں ٹھیٹ کر دیں گے اگر ہم تمہیں مار دیں گے اور کہتے ہیں ہم تمہیں فوش رول میں ڈال دیں گے اپنی طاقت کے بھتے ہو گئے جو تمہیں پتہ ہے ہماری طاقت ہے انہوں نے یہی مجھ سے باتیں کی ہیں مسلسل مجھ سے الفاظ ہی لکھ رہے کہ میں بات کیا کروں کیا نہ کروں اتنا مجھے ٹھیٹ کیا جا رہا ہے تو کیا میں پاکستان کا بچہ نہیں ہوں کہ میں پاکستان میں نہیں رہتا ہوں اگر میری جان سیو نہیں ہے تو خدارہ مجھے پاکستان سے ڈڑ لگ رہا ہے اور مجھے در سے باہر بھی اٹھیا جائے میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا ہوں مجھے مسلسل اگر انصاف عمران کھان صاحب مجھے نہیں دلا سکتے ہیں آباز اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوا ہے کل بارگاہ یہ عبادتگاہ کو نشانہ بناتے ہیں بارگاہ میں یہ کرتے ہیں کام کہ کل کوئی اور بچے کے ساتھ ایسا کام نہ ہو کسی اور بچے کے ساتھ یا کسی اور بچی کے ساتھ ایسا کام نہ ہو کہ میں اس لیے آواز اٹھا رہا ہوں خدارہ میری آواز عمران کھان صاحب کے ساتھ پہنچائی جائے اور مجھے انصاف ملے جائے اگر میری آواز نہ پہنچائی گی تو میں سوسائیٹ اڈرنٹ کر لوں گا اور میں بہت درہ ہوں میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھا ہوں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ خدارہ مجھے انصاف ملے ورنہ میں نے سوسائیٹ اڈرنٹ کر لی نہیں ہے اور مجھے واسطہ میں بی بی گا ڈال کے کہہ رہا ہوں کہ بی بی کے زخمی پہلو کا واسطہ ہے شیئر جاگ جائے اور میری آواز کا پونس آئے ورنہ میں نے سوسائیٹ اڈرنٹ کر لی نہیں ہے جیسے میرے حالات ہیں جیسے میں جس لگا میں بیٹھا ہوں میں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا ہوا ہے کہ اتنے میرے ڈیپ لی حالات ہیں کہ میں کیا بتاؤں ہوں وہاں سے میرے سے الفاظ بھی نہیں کر لی ہیں میری جان ایسی خطرے میں خدارہ مجھے انصاف ملے ورنہ میں نے سوسائیٹ اڈرنٹ کر لی نہیں ہے اگر میرے سناف نہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد